پور مکہ منتری ویر بھردر سنگھ سبھی ہمارچل واسیوں کے دلوں میں راج کرتے ہیں شاید اسی لیے انہیں راجہ کہہ کر بھی سنبھو دیت کیا جاتا ہے ان کے جنم دیوس پر جہاں کانگریس کارکرتا خوش تھے تو وہیں ہمارچل کے پرتیک جلہ میں ان کے جنم دن کو منایا گیا ان کے اچھے سواستے کی کام نہ کی گئی سولن میں بھی شہری کانگریس ادھیکش انکوشود اور نو نرواجیت پارچدوں دورہ اس موقع پر فل وطرن کارکرم کائوجن کیا گیا ان کے دورہ سولن کے آس پاس جرورتمند گریب ناغریکوں کو فل ماسک اور سینٹائزر وطرن کیے گئے نگر نگم کے پارچد سردار سنگھ نے اس موقع پر کہا کہ پور مکہ منتری ویر بھردر سنگھ جن کے دورہ ہمارچل میں وکاس کی عبارت لکھی گئی ہے ان کے دورہ گاؤں اور شہر سبی کشیتروں کو سنتولت وکاس کیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ ہمارچل میں چھ بار مکہ منتری بنے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ ہمیشہ ان کے جنم دیوست پر ان کے گھر جا کر انہیں شب کام نہ آئے دیتے تھے لیکن آج کرونا کے قارن پر اس کی تیان اکول نہیں ہیں اس بار وہاں سے نردیش آئے ہیں کہ ویر بھردر سنگھ کے جنم دیوست پر گریب اور جرورتمند لوگوں کی ساہیتہ کر ان کا جنم دیوست منائے جائے اس لیے وہ کشت اسپتال میں روگیوں سے ملے ہیں اور ان کا کشل کشیم جانا ہے انہیں فل اور جوس بھی وطرت کیے ہیں ویر بھردر سنگھ پوری طرح سے سوست ہو سبھی ناغرک ایسی کام نہ بھی کر رہے ہیں تو 23 جون کی بڑی انتظار رہتا ہے کیونکہ آج کا یہ جو دن ہے آج راج عویر بھردر سنگھ جو چھوپردیش کے چھے بار کے مکہ منتری رہے ان کا جنم دیوست ہے آج ویسے ہم اکثر پوری لوجی جائے کرتے ہیں سب لوگ وہاں پر پریسوار کی جو پریستیتیاں ہیں کرونا کی وجہ سے ایک لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اور ان کے سواستے کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہوڑی لوج سے بھی یہی ایک اپیل آئی تھی کہ بھی سبھی لوگ جو ہیں اپنے اپنے ایریاز میں علاقوں میں لوگوں کے بیٹھ جائیں جن کی جتنی کوئی کسی طرح سے یقعہ سمحب ساہتہ کر سکیں وہ کریں لوگوں سے ملے جلیں ان سے دعائیں دعاؤں کی ایک وہ کریں کی راہ سب جلد سے جلد سواست ہو کے در واپس آئے تو اسی گھڑی میں آج ہم نے بھی ہے کہ سبھی لوگوں نے کچھ پارشت گھن ہمارے ساتھ تھے اور کچھ سٹی کانگریس کے بھی سب لوگ تھے تو سب نے یہی نیتنے کیا کہ ملیہ کی بھی ہم لوگ آج یہاں فل ایون کوئی جوس ہے یا اس طرح کی کچھ سامان سمجھری جو ہے لوگوں کے بیچ میں وطرت کریں گے تو تو اس کڑی میں ہم نے جیسے کھنڈی دھار پریشامتی کے پاس ہے اور فورسٹ روڈ میں ہیں اور آگے پھر چممہ گھاٹ میں کچھ ٹروک کا جو ہسپتال ہے وہاں بھی گئے وہاں جا کر ہمیں بڑا ایک وہ لگا راج صاحب کے لیے کتنی لوگوں کے دلوں میں ایک سانو ہوتی ہے اور کیا ہے وہاں کچھ ایک لوگوں نے اتنی ایک راج صاحب کے سواستے کے بارے میں پوچھا اور دعائیں اور پراپنا کی دعائیں دی کہ وہ جل سے جل سوست ہو جائے اس ہی کڑی میں پھر آگے شیوالک بھائی میٹلز کے ساتھ اوپر کو کچھ آواز ہیں گریبوں کے بستیاں ہیں جو چلتے بھٹتے جو رہتے ہیں اور ویسے ہی آگے گھو سادن بائی پاس میں آگے سب زیمنٹی کے پاس گھو سادن ہے اس کے ساتھ میں بھی وہاں پر کچھ لوگ ہیں ان کے بیج میں فل جو سگرم نے بھی کیا تو اس کے ساتھ ہم سب لوگ بھی یہی ایک پراتنا کرتے ہیں کہ جل سے جل سوست ہو کے دار واپس آئے اور لوگوں سے گا جائے گا